سورہ نسا آیت نمبر ایک سو بارہ اس آیت کا ترجمہ جو مولانا مودودی نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں اور مولانا مودودی کے ترجمے کو یوں منتخب کیا گیا کہ وہ اہل سنت کے دنیا میں مقبول ہے اور یہ گفتبو انہی کے لیے ہے پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا اس آیت کریمہ میں خدابن تبارک بطالہ کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو اور گناہ ہو تو یہ ایک گناہ ہے لیکن اگر اسی غلطی اور اسی گناہ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پر ڈال دیا جائے تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور ایک گناہ بہتان ہے ایک موضوع جو اس وقت ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ صدیوں سے اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے قتل کیے جا رہے ہیں کسی نہ کسی ایک تحمت کے ذریعے سے البتہ اس جانب توجہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں لوگ مذہب اہل بیت میں داخل ہو رہے ہیں وہ انہی تحمتوں کی وجہ سے داخل ہو رہے ہیں کیونکہ جب انہیں پتا چلتا ہے کہ تحمتیں جھوٹی ہیں تو وہ بڑی شدت سے تحقیق کرتے ہیں اور مذہب اہل بیت میں داخل ہو جاتے ہیں تحمتوں میں سے ایک تحمت کہ جو عام طور پر شیعوں پہ لگائی جاتی ہے اور اس تحمت کو لگا کر لاکھوں کی تعداد میں شیعوں کو ان چند صدیوں میں قتل کیا گیا اور وہ تحمت ہے کہ جی شیعوں کا قرآن تحریف شدہ ہے اب یہ تحمت لگاتے ہیں اور یہ ساتھ میں کہ اسے بکری کھا گئی اور یہ کہ چالس بارے تھے اس کے علاوہ بہت ساری تحمتیں ہیں جنہیں تدریجنا ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ تحمتیں کہاں ہیں اور کہاں سے آئیں اب اتنا ہم عرص کرتے چلیں کہ ایسی کوئی روایت ہماری ہاں نہیں ہے یہ روایت در حقیقت حضرت آئیشہ سے نقل ہوئی سننے بن ماجہ میں اب میڈیا کا جو گیم ہوتا ہے آج بھی کہ بڑے واقعے کو چھپانے کے لیے کوئی دوسرا واقعہ کر دیتے ہیں یا یہ کہ کسی اور کی جانب اس واقعے کو منصوب کر دیتے ہیں اسی میڈیا کے کمال کے گیم کو کھیلا بعض اسلامی علماء نے کہ اپنی اس روایت کو چھپانے کے لیے اتنا شور مچایا کہ اس کو شیعوں سے منصوب کر کے دو فائدے اٹھائے ایک فائدہ یہ کہ ان کو مروایا اور دوسرا فائدہ یہ اٹھایا اپنے گمانے میں کہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کہ ہمارے جوانوں کی نگاہیں ہماری کتابوں میں نہ پڑ جائیں اور اسی کو کہا سکتا ہے محورتن کہ چور نے مچایا شور چور 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 اتنا شور مچاؤ کہ لوگوں کی توجہ یہ ہو کہ کہاں ہے چور جو کچھ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ اس قسم کے مواد کو پھیلایا جا رہا ہے شیعوں سے بخص کے لیے تو پہلے ہم بیان کریں کہ جتنے مسلمان ہیں وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں جتنے فرقے ہیں وہ سب مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت عبر سب کا احترام ہے اور دوسری جانب ہمارے علموں اور مراجع الزام کا واضح حکم ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرو لیکن اس جانبی توجہ رہا ہے کہ توہین نہ کرنا الگ چیز ہے ان کو مقدس ماننا الگ چیز ہے ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے لیکن ان کو مان نہیں سکتے مثال کے طور پر یہ ہمارے علماء کا فتوہ اب سے نہیں بہت پہلے سے ہے کہ انڈیا میں اگر گائے زبا کرنے سے مسلمانوں کو خطرہ ہے اور گائے کا زبا کرنا یا اس کی توہین مسلمانوں کی جان جانے کا سبب بندی ہے تو یہ کام نہ کرو پس انڈیا میں ہم گائے زبا نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہندووں کی دلازاری کا سبب ہے اور توہین کا سبب ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ہمیں پشاپ پلائیں گائے کا تو ہم پشاپ پی لیں اور کہیں کہ یہ ہماری ماں ہے ہم کسی کو ماں نہیں مانیں گے ہم زیادہ سے زیادہ خاموش رہ سکتے ہیں لیکن اگر اس کو ہم پر مسلط کریں گے تو وہ واضح بتائیں گے کون کیا ہے شیعہ ہمیشہ جب بھی ڈسکرس کرتے ہیں تاریخ کو تو وہ دیگر بظاہب اسلامی کی کتابوں سے ڈسکرس کرتے ہیں اور گیم یہ کیا گیا کہ ان کی مخالفت کے لیے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے ہمارے یہاں سے نقل کیا شور یہ مچایا گیا کہ یہ توہین کر رہے ہیں نے قتل کرو اور اس کے بعد اس پیراغراف کو دکھا دیا گیا یہ کی سب کو جزوت کیا جا رہا ہے پاکستان میں برے شور سے توہین صحابہ اور توہین امہات المومنین کے نام سے اور اس وقت ایک جوان کو پھانسی کی سزا دیئے جس کا نام تحمل رضا اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں اس نے جو بھی کچھ کہا ہوگا اس کی اصل اور اساس صحہ ستہ میں اور باقی کتب اہل سنت میں مل جائے گی جو کچھ کہا ہوگا یہ ہم چیلنج کرتے ہیں اس نے جو کہا ہوگا وہ مل جائے گا کہاں بر اینہ نگر نہ ملے تو اس کا مفہوم یا اس کا نتیجہ مل جائے گا کتب اہل سنت میں یہ گفتگو ہم دلازاری کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اہل سنت ان کے جتنے فرقیں ہیں اسی طرح جتنے مسلمان ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم صدیوں سے قتل کیے جا رہے ہیں ابھی بھی قتل کیے جاتے رہے تحمتوں کے اور الزاموں کی وجہ سے اب نیا زمانہ ہے ہمیں بتانا ہوگا کہ کون کیا ہے اور آپ خود کیا عقیدہ رکھتے ہیں پھر ہم ارز کریں اور لاکھ دفعہ معافی کے طالب ہیں تمام اپنے مسلمان مقادب فکر اور بہن بھائیوں سے کہ یہ مجبوراً بیان کر رہے ہیں اور آپ کو آشنا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ صدی و ظلم ہوا کس طرح سے داستانے بنائی گئیں کبھی یہ کہ بچوں کو کارتے تھوک کے پلاتے مردے کے جسم میں جو ہے نیچے سے ایک بانس یا ڈنڈا یا گرس داخل کرتے کبھی یہ کہ یہ گناہ کرتے وہ گناہ کرتے لیکن پھر میں ارز کروں کہ جہاں جہاں اہلِ بیت کے ماننے والوں گشیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے وہ ان گناہوں کی تحمتوں کو جب انہوں نے ہم میں نہیں پایا تو تعداد بڑھ رہی ہے ہم اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزتِ عبن کا احترام ہے کسی کو نقصان پہنچانا حرام ہے ان سے منصوب کسی چیز کو نقصان پہنچانا چاہے وہ مذجد ہو چاہے وہ قبر ہو چاہے وہ کوئی خانکہ ہو چاہے کوئی کمارت ہو ان اس کو حرام ہے کسی کی بھی گاڑی کو کسی کی بھی کسی چیز کو نقصان پہنچانا حرام ہے چاہے وہ مسلمان کی وہ چاہے وہ نون مسلم کی اور پھر میں معافی کا طالب ہوں خصوصاً اپنے احرس ونت بھائیوں سے کہ یہ انتہائی مجبوری کے عالم میں قدم اٹھایا ہے کہ بتایا جائے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں تو کہاں سے کہتے ہیں اور کچھ چیزیں تو ہم نے کبھی کہیں رہی ہیں وہ ہم سے کیوں منصوب کی جاتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ مغلوب رہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمیں قتل کیا گیا کبھی کہیں کبھی کہیں اس موضوع کو الگ ڈسکس کریں گے کبھی توہین رسالت کا موضوع تو کبھی توہین صحابہ کا موضوع کبھی امہات المومنین کا موضوع کبھی توہین امہات المومنین کا موضوع کبھی تحریف قرآن کا موضوع ان سارے موضوعات کو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ تحریف قرآن کہاں ہے توہین انبیاء کہاں ہے توہین امہ حاضر مومنین کہاں ہے توہین صحابہ کہاں ہے کیسی زندگیاں تھی اس زمانے میں لوگوں کی کتنی محبتیں تھیں اصحاب میں کتنی محبتیں تھیں اصحاب اور اہل بیت میں کتنی جنگیں ہوئی اہل بیت سے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کیونکہ اب خاموشی بنتی جا رہی ہے بزدری لیکن ہاں ہم احترام کے دائرے میں کریں گے اور جو کچھ کریں گے وہ دیگر مذہب اسلامی کی اہمدھرین کتابوں سے کریں گے اور یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں کوئی جواب نہیں چاہیے کوئی ہم بعد میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتے اس موضوع سے ریلیٹر کے جو ہم کریں گے نہ ہم کسی کو کافر کہہ رہے ہیں نہ کسی کو دین سے خارج کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے موجود ہے ہم یہ بھی ڈسکس کرنا نہیں چاہتے کہ وہ حدیثیں صحیح ہیں یا غلط ہیں لیکن زیادہ کوئی ہوگی بات تو اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے لیکن فرحال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ چھاپتے ہیں انگلش میں اردو میں دنیا بھر کے زبانوں میں آپ ان کتابوں کو صحیح ترین کتاب کہتے ہیں آپ کی وجہ سے یہ دنیا میں جاتی ہیں آپ کی وجہ سے دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی صرف آپ جانتے ہیں یہ عرب دنیا کے جو عیسائی ہیں خصوصاً مصر کے عیسائی قبطی عیسائی عربی نہیں جانتے ہیں ان کے ٹی وی چینلز پہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین ہے وہ صحیح ستہ سے وہ ثابت کرتے ہیں وہ اس سے ڈسکس کرتے ہیں آپ کے حوالے دکھاتے ہیں کہ جو اس میں لکھا ہے وہ قرآن کے بات ہے اور صحیح ہے مثال کے طور پر صحیح ستہ میں سے اہم ترین کتاب بخاری میں خودکشی کرنے کی نسبت دی گئی اشرف الانبیاء کو کہ انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی آپ نہیں سوچیں گے اس نے کہاں سے کہا تو جو کچھ پاکستان میں عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے سنیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کبھی کسی وہ قتل کیا جائے مشعال خان مشعال خان کو قتل کر دیا شیعوں کو تو قتل کیا ہی جا رہا ہے تو اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ڈسکس کریں اور یہ ہم مولوی ملہوں سے ڈسکس نہیں کر رہے وہ نہ سمجھیں گے نہ سمجھنے والے ہیں وہ بحثیں نکالیں گے یا حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے ہم اس میں پڑی نہیں رہے جو روایت بیان کرنے جا رہے ہیں وہ حسن ہے اور حسن کو تمام علماء علم الحدیث کہتے ہیں کہ یہ صحیح جیسی ہے اور صحیح حدیث کے بارے میں واضح کہتے ہیں جو اس کا انکار کرے وہ کفر ہے ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم تو یہ بتا رہے ہیں یہ آپ کے موجود ہے اب اگر ایک سنی نوجوان اس کو نقل کرے تو آپ اسے کیوں ماریں گے ایک عیسائی اگر نقل کرے تو آپ اسے کیوں ماریں گے ایک شیعہ اگر آپ کو بتائے کہ آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ اسے کیوں ماریں گے آپ ان کتابوں کو صحیح کہنا چھوڑیں اگر آپ پریشان ہیں آپ ان کتابوں کو پردو میں ترجمہ کرنا چھوڑیں آپ ان کتابوں کو انگلیش میں انٹرنیٹ سے ہٹائیں جتنے کیری کیچر ہیں وہ ہم دکھا نہیں سکتے لیکن آپ جا کے دیکھیں جتنے کیری کیچر ہیں اور جتنے کارٹون ہیں ان کی بنیاد صحیح ستہ ہے بائبل کالجز میں جائیں ہم باس کا نام نہیں لیتے خود ہم نے وہاں پر جا کے ان موضوعات کو دیکھا اور ڈسکس کیا کہ وہاں پر عربی اگر کچھ جانتے ہیں تو وہ نکال رہے ہیں اشرف الانبیاء کی توہین صحیح ستہ سے انگلیش اگر جانتے ہیں تو وہ آپ کے انٹرنیٹ سے اور مختلف جو کتابیں آپ نے ترجمہ کی ہیں وہاں سے نکال رہے ہیں اب اگر اس کا ایک نسخہ پاکستان میں نکال آئے تو آپ شہر کو آگ لگا دیں گے عیسائیوں کو مار دیں گے آپ ہی سوال نہیں کریں گے کہ ان کو یہ کھلونا کس نے دیا انہیں یہ روایت کس نے دی تو یہ پرانے زمانے کی باتیں تھی بڑا کر لیا مار لیا پیٹ لیا جلا لیا کافر قرار دے دیا مرتد قرار دے دیا اب جو روایت آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں یہ سہائے ستہ میں سے ایک اہمترین کتاب بیان کریں گے اور پھر ہم بیان کریں کہ تمام سنی فرقیں چاہے دیوبندی وبریلوی ویلی حدیث جو دشمن اہل بیت ہے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں اور اشرف انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے اہلی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا سوائے مؤمن کے اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا سوائے منافق کے تو جو بھی دشمن مولا علیہ اہل بیت کا دشمن ہے تو سیدھی سیدھی باتیں ہم اسے ملکل منافق سمجھتے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث اور اس کو پڑھنے سے پہلے پھر میں معذرت کا طالب ہوں تمام مسلمان فرقوں سے اور یہ میری گفتگو مولوی ملاوں سے دینی مدرسے کے طالب انہوں سے نہیں ہیں ان کے ذہن بند ہو چکے ان کی برین واشنگ ہو چکی ہے وہ صرف قتل کرنا جانتے ہیں یہ میرے گفتگو ہو رہی ہے ایکٹیوست سے یہ میری گفتگو ہے پڑھے لکھے نوجوان لڑکی اور لڑکوں سے یہ میری گفتگو ہے انکر پرسن سے یہ میری گفتگو ہے ایک مظلوم کے عنوان سے جو فریاد کر رہا ہے کہ بھائی آپ اپنے موضوعات کو ہم پر ڈال کے ہمیں کیوں قتل کرتے ہیں ہم اگر آپ کی چیز کو نقل کر کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پیراگراف کو نقل کر کے کیوں ہمیں مرواتے ہیں اگر ہمارا خطیب یا کوئی عالم یا زاکر اگر کوئی روایت آپ کی کتاب سے پڑھتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ توہین کر رہا ہے اسے قتل کر دو کیس بنا دو تب یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں انتہائی مجبوری کے عالم میں کر رہے ہیں اور قتل یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ان روایتوں کی وجہ سے اہل سنت مازاللہ دین سے خارج ہے نعب و مسلمان ہے ان کی جان مال عزت عبرو ہر چیز احترام ہے ان کا زبیہ حلال ہے ان کی ہر چیز حلال ہے اور ہم سب کو نصیت کرتے ہیں کہ اہل سنت کے ساتھ دوستیاں رکھیں آنا رکھیں جانا رکھیں محبتیں رکھیں ملنا رکھیں ملانا رکھیں کفن میں جائیں دفن میں جائیں ملیں خدمت کریں ان کے آن جائیں ان کی مدد کریں اور ساتھ میں حقائق کو واضح بیان کریں اتحاد کے قتل یہ معنی نہیں ہے کہ ہم پہ تحمد لگتی رہے ہم خاموش رہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بعد پرابلم ہوگا ہمارے بعض لوگ بھی چیخیں گے دوسرے بھی چیخیں گے ہم سب کا احترام کرتے ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے اور قانون دالوں کی توجہ دلانا چاہ رہے خصوصاً وقلہ کی اور ججز کی کہ اگر کوئی چیز کسی مذہب اور دین کی کتاب سے نقل کی جائے تو کیا آپ نقل کرنے والے کو توہین رسالت کی وجہ سے نام سے قتل کریں گے توہین صحابہ توہین اممات المومنین کے نام سے اور اب ان چیزوں کو ہم تدریجاً بیان کریں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ کہ کیا کیا چیز ہم سے منصوب کی جاتی ہے اور یہ چیز آیا کتب اہل سنت میں ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے سنن ماجہ کے بارے میں کہ جو سہائے ستہ میں سے کتاب ہے اور اس کے مؤلف ہیں حافظ ابی عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی یہ سہائے ستہ میں سے ایک اہم کتاب ہے قرآن کے بعد اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے اور اس کا ایک ترجمہ کہ جو فازل شہیر مولانا عبدالحکیم خان اختر صاحب کے جو شاہ جہاں پوری تھے اب یہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر فائیف فورٹی تھری میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور یہ حدیث نقل ہوئی ابو سلمہ یہیہ بن خلف سے اور انہوں نے نقل کی عبدالعالہ سے انہوں نے نقل کی محمد بن عصاق سے انہوں نے نقل کی عبداللہ بن عبی بکر سے انہوں نے عمرہ سے انہوں نے عبدالرحمان بن قاسم سے اور قاسم نے نقل کی حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور ٹی وی پہ آپ اس کو دیکھ سکتے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رجم رجم سے مراد سنگسار رجم اور رضاعت کمیر کی آیت پرانے مجید میں نازل ہوئی تھی وہ ایک کاغذ میں میرے بستر کے نیچے رکھی تھی جب حضور کی وفات ہوئی اور ہم اس میں مشغول ہوئے تو گھر میں ایک بکری گھس آئی اور اس نے اسے کھا لیا اصل جو عربی کی عبارت ہے اس میں سے جو اہمدرین موضوعیں اس کو بیان کر دیتے ہیں لَقَتْكَانَ فِي صَحِیفَةٍ تَحْتَ سَرِیرِ کہ یہ دو آیتیں ایک صحیفے میں تھیں جو میرے بستر کے نیچے تھا اور انہوں نے یہی فرمایا ہے البتہ صحیفے کا ترجمہ انہوں نے کاغذ کیا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں کہاں تھیں اس کاغذ میں لکھی ہوئی تھیں تو فرماتی ہیں بستر کے نیچے رکھی تھی دوسرا ترجمہ سنر ابن ماجہ کا جو مولانا محمد قاسم امین صاحب کا ہے مکتب العلوم سے چھپا ہے اس کی جلد نمبر دو میں اور صفحہ نمبر ففٹی ون میں اور روایت نمبر ہے ون نائن فور فور اب اینن اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں بغیر کسی کمی اور زیادتی کے تاکہ فرق بھی آپ کو محسوس ہو جائے کہ پہلے والے نے کیا چھپایا اور کتنا بدلنا چاہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو دس بار دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی اور میرے تخت تلے تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی وفات کی وجہ سے مجبور ہوئے تو ایک بکری اندر آئی اور وہ کعوس کھا گئی انہوں نے جرت کے ساتھ تھوڑا اور واضح کر دیا کہ رضاعت القبیر کے معنی کیا ہیں تو فرماتے ہیں بڑی عمر کے آدمی کو دس بار دودھ پلانا اب اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تیسرا ترجمہ ہے سنن ماجہ کا اور یہ ترجمہ کیا ہے حافظ ابو طاہر زبیر علی زی صاحب کا کہ جو کچھ ہی عرصے پہلے مرہوم ہوئے اور وہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر 156 میں فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رجم کی آیت اور بڑی عمر کے لڑکے کو دس بار دودھ پلانے کے مسئلے پر مشتمل آیت نازل ہوئی تھی یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی ہوئی میرے بستر پر پڑی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہم آپ کے غسل و کفن وغیرہ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن وغیرہ میں مشغول ہو گئے ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی انہوں نے بڑی عمر کے آدمی کی جگہ اس کو بڑی عمر کا لڑکہ کہہ دیا لڑکے کو دودھ پلانے کی اور دوسرا انہوں نے جو کام کیا اپنے دفاع کے لیے وہ یہ کیا کہ پہلے دو حضرات نے فرمایا میرے بستر کے نیچے اور ایک نے فرمایا کہ تخت تلے انہوں نے کیا کیا میرے بستر پر پڑی تھی انہوں نے اس روایت میں اس صحیفے کو جو پہلا کام کیا ہے ان تمام حضرات نے کہ صحیفہ ذکر نہیں گیا کہ جو روایتوں میں ذکر ہوا ہے صحیفہ حضرت آئیشہ کہ حضرت آئیشہ کا جو حضرت آئیشہ کے بعض جو قرآن تھا یہ اس کی بات کر رہی تھی تو صحیفے کو عام طور پر کتاب ہی ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن ہاں بعض دفعہ اس کا ترجمہ کاغذ بھی ہو سکتا ہے تو ان حضرات نے عام طور پر لفظ کاغذ استعمال کیا لیکن یہ مسیری کے نیچے تھا تخت کے نیچے تھا زبیر علی صاحب نے ان چند سالوں میں اس کو اوبر کر دیا زبیر علی صاحب ہی کا ترجمہ کہ جو انگلش میں ہوا سنن ابن ماجہ ٹرانسلیٹڈ بائی نصیر الدین الخطاب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور یہ وہی ہے حدیث نمبر اس کا ویوم نمبر 3 اور صفا نمبر 113 اور 114 اور حدیث نمبر 1944 اب اس میں فرماتے ایسے سیدے اس نے ایسے سیدے اس نے فرماتے کہ آئیشہ سیدے جوہر سیدے کہ آئیشہ سیدے ایسے سیدے ایسے سیدے ٹنیمہ سیدے and the paper was with me under my pillow when the messenger of Allah died we were pre-occupied with his death and a tame sheep came in and ate it زبیر علی زیی صاحب کا یہ ترجمہ ہے انہوں نے اس صحیفے کو بستر کے نیچے سے نکال کر اوپر کر دیا اور کینیڈا میں نصیر الدین خطاب صاحب نے بستر کے بجائے اس کو پلو کر دیا کہ وہ میرے تکیہ کے نیچے تھی under my pillow اسے کہتے ہیں تحریف اور پھر زبیر علی صاحب کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے اب یہ آپ کے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کو تدریجاً بیان کریں کہ یہ کیس کیا تھا اب ساتھ میں ہم اس کو یہ بھی بیان کر دیں کہ جو پانچوں حوالہ ہے اور یہ اس وقت کے مشہور محدث جناب ناصر الدین البانی صاحب کا ہے جو البانیاں کے تھے اور سلفی اور وہابی نظریات کے حامل تھے اور کافی انہوں نے علمی کام کیا اور ان کی مختلف کتابیں ہیں اور ان میں سے ایک ہے یہی سنن ماجہ کی تخریج کی ہے اور روایتوں کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے وہ بھی اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں حسن یہ روایت حسن ہے اور حسن روایت کے بارے میں ہم عرض کر چکے کہ اس کے بارے میں جو علماء علم حدیث بزرگان اہل سنت ہیں وہ فرماتے ہیں سب کے نزدیک حسن روایت کے ذریعے سے اگر کوئی دلیل پیش کی جائے احتجاج کیا جائے تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے صحیح روایت کے ذریعے سے اور صحیح روایت کے بارے میں جو علماء علم حدیث بعض دفعہ فرماتے ہیں جو اس کا انکار کرے یہ کفر ہے پس یہ روایت صحیح جیسی ہے اس کا انکار آپ کے حساب سے کفر ہے اب اس روایت کے بارے میں توجہ دلائیں کہ جو سنن ابن ماجہ میں نقل ہوئی کہ یہ سنسلہ کیا تھا سنسلہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے ایک کام شروع کیا تھا جس کی ازواج متحرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی تھی اور وہ یہ فرماتی تھی اور ان کا نظریہ تھا اور یہ اگر آپ رکھے رضا القبیر میں تو آ جائے گا کہ بڑی عمر کے افراد کو بھی دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے اس نظریہ کی مخالفت اصحاب نے اور سب سے بڑھ کے احنبیت علیہ وسلم نے کی اموہات المومنین نے سب سے بڑھ کے حضرت عم سلمہ صلوات اللہ وسلم علیہ وسلم نے فرمائی اور جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیسے اس کام کو اجازت دیتی ہے کہ ایسا کیا جائے اور لوگوں کہتی ہیں ایسا صحیح ہے اور اسے ابھی ہم بڑا مختصر بیان کر رہے ہیں طویل موضوع تو آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن میں تھا کہا کہا ہے وہ قرآن کہا کہ وہ میرے بستر کے نیچے تھا جب رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بخول حضرت عائشہ کے کہ وہ بکری کھا گئی اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ بستر کے نیچے تھا قرآن تو پہلے تو وہ نیچے ہی رہا زبیر علی صیح صاحب کے زمانے میں یہ بستر کے اوپر آیا اور جب یہ انگلیش پہ ترجمہ ہوا نصیر الدین خطاب صاحب نے ترجمہ کیا گیرڈا میں تو اس کو کر دیا انڈر مائی پلو اور کوئی بھی دنیا میں آدمی جو ہے وہ بستر کا ترجمہ پلو نہیں کرتا لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے تحریف ہوتی جائز آتا ہے اب اتنی بات واضح ہوئی کہ اس صحیح اور سوریس حسن روایت سے بلکل واضح ہوا کہ حضرت آئیشہ جس کام کو جائز قرار دیتی تھی ایک تو سنگسار کرنے کے بارے میں قلبتہ وہ جائز ہے لیکن قرآن میں نہیں وہ فرماتی تھی قرآن میں تھا اور ایک بڑی عمر کے افراد کو دس دفعہ دودھ پلا کے محرم بنانے کے بارے میں تو دلیل کیا لائنگ قرآن میں ہے اس کا مطلب یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی لیکن اب قرآن میں نہیں ہے اب یہ کہنا کہ یہ منصوب الكتابت ہو گئی جو بعض دفعہ کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے منصوب الكتابت جو ہے وہ بکری نہیں کرے وہ فرماتی ہے بکری کھا گئی اس کا حکم موجود ہے اب ہماری گزارش ہے اور کوئی ہم کسی کو تنگ کرنا ہے چھڑنا نہیں چاہتے جب انسان یہاں تک ڈوب جائے تو کیا کرے جب ہمیں صدیوں سے پہن پڑے لکھے افراد کہ اس کو اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو کیا توہین ہے یہ کیا آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ایکٹیویسٹ کیا ٹی وی انکر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے کیا پڑے لکھے نوجوان لڑکی لڑکے ہمارا ساتھ نہیں دیں گے یہ حوالے ہم نے دیئے انٹرنیٹ پر موجود ہیں اسے جب ہم فیس بک میں اس کی پوری فولڈر بنا کے رکھیں گے تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں یہ چار چار پانچ پانچ حوالے ہم نے دیئے ہی اسی لئے ہیں کل کو پھر ایک نیا فتنہ نہ ہو جائے کہ یہ توہین کر دی یہ اس کے قائل ہیں یہ اس کے قائل ہیں اب آپ تصبر کریں کہ سالوں ہمیں قتل کیا گیا ایک ایسی روایت کی آرمیں کہ جو ہمارے ہیں ہمارے ہیں نہیں تھی اپنے ہیں تھی اس کو چھپانے کے لیے ہمیں اس طرح سے جو ہی قتل کیا گیا بعض اور موضوعات ہیں کہ تمام مسلمان فرق مسلمان ہیں ان کا احترام ضروری ہے ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے جائے حتی ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی تنظیم جس طرح سے پیس صحابہ اور لشکر جھنگوی وغیرہ ان میں سے اگر کوئی ہم میں سے ہزار آدمی بھی قتل کر دے تو یاد رکھیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مولا امیر المؤمنین اور احل بیت کے ماننے والے یہ نصیحت ہے ہماری تمام مؤمنین سے کہ اس کے گھر والوں سے کوئی انتقام نہ لیں اس کی بہن کی عزت ہماری بہن کی عزت کی طرح ہے اس کی ماں کی عزت ہماری ماں کی عزت کی طرح ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو ایک کا انتقام دوسرے سے لیں ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ اپنا عیب دوسرے پر ڈالیں لیکن ہاں اب وقت آ چکا ہے کہ محبت کے ساتھ دیگر مذہب کو آشنا کیا جائے کہ ہم پر کیا ظلم ہوا کیسی داستانے بنائی گئیں کیا ہماری کتابوں میں ہے کیا دوسری کتابوں میں ہے اور یہ ہم بلکل واضح کہہ رہے ہیں نہ ہم مناظرے کے موڈ میں ہیں نہ ہم اس کا جواب دیں گے نہ جواب سنیں گے نہ ہم کسی کو کافر کہہ رہے ہیں یہ سب مسوان ہیں ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ہموجود ہے حتیٰ اگر کوئی نیا ریسکولر آکے اس کو ضعیف بھی کہہ دے تو آپ نے ضعیف کہہ دیا لیکن ہے آپ کیا اور ہمارا سوال صرف اتنا ہے عدلیہ سے وکیلوں سے ججس سے وزراء سے قانون سارے سمبلی سے کہ اگر یہ چیزیں آپ کے موجود ہیں اگر اس سے کوئی قتل لکھ دے کہیں بر تو کیا آپ اسے قتل کریں گے اس پہ سوچیں اور یاد رکھیں کہ آج آپ قتل کر سکتے ہیں لیکن اب یہ ساری چیزیں پبلک میں آ چکی ہیں آپ قتل کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد یاد رکھیں کہ خود آپ کے نوجوان مذہب پہ باقی نہیں رہیں گے وہ کبھی نہ کبھی حق کی آواز اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب پشتہ ہمارے ہیں اور تم اتنا شور کرتے رہے اور پھر ہم آگا کریں کہ یورپ امریکہ میں عرب کرسٹینز اور جو آپ کے انگلیش کے ورجنز ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے کام ہو رہا ہے اور اتنی بات ہم واضح کہیں کہ ممکنے کسی بنا گوار گزرے اور لاکھ بار اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ توہین رسالت کا قانون صحیح ہے رہنا چاہیے لیکن اس کو مسیوز نہیں کرنا چاہیے اور دوسری چیز یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ کوئی کیری کیچر بنانے والا کوئی کارٹونسٹ اتنی توہین نہیں کرتا کہ جتنی توہین اشرف الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ستہ میں ہے بائبل میں اور انبیاء کی توہین ہے قطن ہے لیکن آپ کو تاجب ہوگا وہ ساری توہین ہے جو بائبل میں انبیاء کی ہیں نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ صحیح ستہ میں ہیں انبیاء کے بارے میں جو توہین تھی ہم بائبل کا دفاع نہیں کر رہے ہیں لیکن بائبل میں رسول اللہ کی توہین نہیں ہے توہین رسالت کی اگر کوئی اہمدرین کتابیں ہیں تو وہ صحیح ستہ ہے دیکھیں پڑھیں اور سوچیں کہ ان کو چھاپنا ہے یا نہیں چھاپنا ہے ان کے ساتھ صحیح لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے یا یہ کہ اقرار کریں کہ یہ چیزیں تھیں کچھ غلط ہیں اور ہم سارے مسلمانوں کا احترام کرتے یہ سب اعلان کرنا ہوگا علماء کو ہم بھی اس کا اعلان کرتے جیئے اور جینے دو کی پولیسی پہ چلیں لکم دیرکم بلیدین تمام دیگر ادیان و مذاہب کا ہندو و عیسائی و محترام کریں ڈسکشن کریں قتل عام کا کلچر قتل مناسب نہیں دعا خدا بن تبارک و تعالیٰ سے کہ تمام مسلمانوں کو وعدت اور اتحاد اور محبت کے ساتھ ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تمام مسلمانوں کو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام نون مسلم کے ساتھ رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ چھلکنا چاہیں گی مسلمانوں کے افعال اور کردار کے ذریعے سے نہ کہ خون و خرابہ اور دہشتگردی اور قتل عام کا سلسلہ اور دیگر موضوعات کو تدریجاً آپ کے سامنے بیان کریں گے انہیں بیان کرنے سے پہلے اور اس کو بیان کرنے کے بعد ہزاروں دفعہ آپ تمام مسلمانوں سے معذرت کے ہم طالب ہیں دیگر مسلمان فرقوں سے جشیوں کے علاوے ہیں اگر آپ کی دلازاری ہوئی تو ہم ہاتھ جڑ کے آپ سے معافی مانگتے ہیں لیکن ان چیزوں کو ہم عذیت کے لیے دلازاری کے لیے نہیں بلکہ اپنے دفعہ کے لیے مجبوراً آخر میں بیان کر رہے ہیں